بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم رشاعت فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اس زمین پر رزق پیدا کیا اور تم خوب سے خوب تر کی تلاش میں لگے رہو تو شاید یہ یستجو تھی ایک محنت تھی کہ اس کورس کو ہم نے آگے بڑھایا اور ہم نے سچا کہ اب جوب سے بزنس کی طرح سوئیچ کیا جائے دیکھیں جوب اور بزنس میں بڑا فرق ہے جوب آپ کسی دوسرے شخص کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اور بزنس آپ اپنے لئے کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات نبی کی بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے تجارت تو اس چیز کو مد نظر رہتے ہوئے میں تو اپنی تمام نئی ینگ جنریشن کو کہوں گا کہ وہ جوب کی طرف آئیں ٹھیک ہے جوب سے ہٹ کے بزنس کی طرف آئیں اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ بزنس کی طرف آتے ہیں تو آپ کو مشکلات ضرور ہوتی ہیں مگر آپ نے گھورانا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت مشہور جملہ ہے مگر آپ نے پیشنس رکھنا ہے میں جملہ کو اس سے کنورٹ کر دیتا ہوں پیشنس رکھنا ہے اور سبر کے ساتھ آپ نے چلنا ہے سبر کا دامان اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے تو انشاءاللہ عزیز within a few years you will be better than thousand person ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے اچھا نارمل ہی ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو انٹرپرنورز ہوتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں کچھ حالات سے وہ گزرے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ایک نارمل سی بات ہو جاتی ہے اور وہ پھر بلاخر وہ پھر زندگی میں ایک مقام بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنے ایک ٹارگٹ شیٹ کرتے ہیں اور بلاخر کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کی لائف میں بھی پیسے کچھ اس طرح کی کہانی جی بلکل دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی لائف کا ٹارگٹ جو ہے وہ نہیں رکھیں گے آپ کیسے آگے جائیں گے مجھے جانا ہے میں جی میں نے ایک گول سیٹ کیا کہ جی مجھے اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہے تو میں اپنی نئی جنریشن جو آنے والی جنریشن ہے جو آنے والے بچے ہیں یا دوست ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو فکس کریں آپ اپنے گول کو فکس کریں جب آپ گول کو فکس کریں گے تب آپ آگے جائیں گے آپ اندھیروں میں تیر نہ چلائیں وہاں آپ راستہ بھٹک جائیں گے برکو ٹھیک ٹھیک ہے نا تو آپ اپنے گول کو فکس کریں اور اس کے مطابق چلیں تو یقیناً اللہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم جھومے گی تو جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا تو وہ کوئی بزنسمن طبقے سے آپ کا تعلق ہے یا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو کچھ لوگ سونے کا چم چموں میں لے کے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ بزنس کی طرف آ جاتے ہیں نہیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے دادا پر دادا جب تھے تو تھے برکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جب تھے تو تھے یہاں پہ وی آر بلانگ فرم میڈل کلاس فیملی ٹھیک ہے اور ہمارے جو گھرانے میں زیادہ تر بینکرز ہیں اور کچھ گورنمنٹ کے زیادہ تر افسران ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو جوب اور کی طرفی لوگوں ہمارے خاندان میں لوگوں کا رجان زیادہ تھا ٹھیک ہے اور میں شاید فیملی کا واحد لڑکا ہوں جو اس طرف آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں میرے اپنے ایک دل میں ہے کہ جی میں نے آگے جانا ہے میں نے نائن ٹو فائی والی جوب نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے نو سے پانچ تک نو سے پانچ تک ایک لیمیٹڈ آپ کی واسٹ ہے آپ لیمیٹڈ لوگوں سے مل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ وہی روزانہ کے لوگوں سے مل رہے ہیں وہی روزانہ آپ کا ایک کام ہو رہا ہے مگر جبکہ بزنس میں انٹائلی ڈیفرنٹ آپ نئی لوگوں سے مل رہے ہیں ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں مگر آپ نے ان سے سیکھنا ہے ان کو ریگارڈز دینا ہے تو بات یہ ہے کہ جب آپ چیلنجنگ جوب کی طرف آتے ہیں تو آپ کے طرف بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں ہر طریقے کا کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے تو آپ نے اس چیزوں کو منیج کرنا ہے اور منیج کر کے اپنی چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے تو فیملی میں جب جب جوب کا ایک رجحان تھا اور آپ بزنس سے دروایا تو آپ کو تو بہت چیلنجز فیس ہوئے ہوں گے ڈسکریج نہیں کیا لوگوں نے جی بالکل ڈسکریج کیا اور میری پہلی جوب جیتری وہ سٹی سکول میں تھی ایز ای نیٹورک انجینئر کی ایسی ایس سے اور الحمدللہ ای واس گٹنگ ہینڈسم سیلری آن ریڈ ٹائم ٹھیک ہے اور جب میں نے یہ سوچا کہ میں بزنس کروں گا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یو آر گٹنگ آلیڈی ہینڈسم سیلری تو وائیڈو وانٹو لیو تا جوب ٹھیک ہے لوگ ایسی جوب کے لیے ترستے ہیں مگر میں نے ابھی ایک آپ کو نبی کی سنت سنائی ایک تو نبی کی بڑی سنت ہے اور اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو رسک لینا پڑے گا ٹھیک ہے نو رسک نو گیم ٹھیک ہے پرفیکٹ تو سر چونکہ ہمارے جو ہمارے یوتھ ہیں ہمارے جو گریجوئٹس ہیں وہ چونکہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کی موٹیویشن کے لیے ان کو آپ کیا گائیڈ لائن ایسی دینا چاہیں گے کہ اگر وہ واقعی کوئی زندگی میں کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو کیا حصول ہیں جن کو وہ مدد نظر رکھتے ہوئے یا ان پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی ترقی کو یا اپنے ٹارگٹ کو اچیف کر سکتے ہیں امانداری صبر اور سچ ٹھیک ہے ان تین چیزوں کو آپ ہاتھوں میں تھام لیں یہ کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دیں گے بلکہ ٹھیک ہے اگر آپ کے دل میں امانداری ہے آگے بڑھیں گے آپ اور سب سے بڑی بات بزنس جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ایک ینگ جنریشن کچھ لوگ آئے ہماری مارکٹوں میں ایک اچھی کی مارکٹوں میں آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں جی رات و رات وہ امیر و کبیر بن جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے وقت کو تھوڑا سا وقت دیں آنے والے وقتوں میں بہت کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ نورملی جب ہم بزنس کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلی جو سب سے پہلا چیلنج جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ایک انویسمنٹ ہوتا ہے ایک ہنڈسوم آماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی کام کو شروع کرنے کے حوالے سے تو اگر میرا تعلق ایک میڈل طبقے سے ہے یا میں ایک لور طبقے سے تعلق رکھتا ہوں تو کیا میں بھی بزنس کا سوچ سکتا ہوں سر بالکل آپ سوچ سکتے ہیں کیوں نہیں سوچ سکتے آپ کیسے میں بھی میڈل کلاس فیمیل سے بلانگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس دیزنس مینز کہ اگر میں میڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہوں یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں بزنس نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے میں نے لفظ شروع میں یوز کیا ایمانداری سب سے پہلے تو آپ گول فکس کریں کہ now what do you want to do آپ کیا کرنا چاہتے ہو اور جس فیل سے ریلیٹیڈ ہو آپ اس کو سیکھو اس کے اوپر کنٹرول کرو اور اس کے بعد جب آپ مارکٹ کے اندر ان ہوتے ہو تو ایک سال کے اندر آپ کی اتنی جان پہچان ہو جاتی ہے آپ کے اچھے رکھ رکھاؤس کی وجہ سے آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کے چال چلن کی وجہ سے کہ کوئی بھی شخص آپ کو کریٹ پر مال دینے کو تیار ہو جاتا ہے بشرت ہے کہ آپ کے اندر ایبیلیٹی ہو اور ایمانداری ہونی چاہیے اگر آپ starting miss commitment سے کریں گے تو شاید کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا بہت شکریہ جاوے صدقی صاحب آپ نے بہت important باتیں شیئر کی ہمارے youth ہمارے graduates ہمارے professionals جو کہ اس program کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کو یہ کہنا چاہیں گے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کامیابی کی کنجی جو ہے وہ اپنی خصمت میں لکھوا کے لاتا ہے آپ کو محنت کرنی ہے آپ کو اپنا سب سے پہلے آپ کو اپنا ایک goal set کرنا ہے کہ آپ نے life میں کیا کرنا ہے آپ نے skill ہونا ہے بغیر کسی skill کے آپ کامیاب ہو جائیں یہ ناممکن ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ مجھے تو teacher نے پڑھایا نہیں تھا میری university میں تو ایسا نہیں ہوا تھا اس طرح کے false جو blames ہوتے ہیں جو ہم اپنے teachers پہ اپنے elders پہ لگا دیتے ہیں ہمیں ان سے اشتناب کرنا چاہیے بلکہ ہم ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے بجائے ہم اپنے آپ کو skill بنائیں اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے ابھی بھی وقت کہیں نہیں گیا اب بھی آپ skill ہو سکتے ہیں it doesn't matter کہ آپ کی age کیا ہے اور جب آپ skill ہوں گے تو آپ market میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور ایسی possibilities بھی ہیں کہ without investment آپ اپنا business شروع کر سکتے ہیں آئیے PYFP کا ساتھ دیجئے PYFP کا حصہ بنیے اور ہم بھی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے youth کو اپنے graduates کو even اپنے professionals کو ہم skill بنا سکیں تو پروفیشنی youth foundation کے platform کو join کیجئے اور skill بنیے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیے قاضی نومار مجاہد کے اجازت دیجئے اللہ حافظ